اشتركوا في القناة جیسے کہ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو معلوم ہیں آج میں اچھی نظر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اچھی نظر آخر ہوتی کیا ہے ویسے تو کہنے کو اچھی نظر ہے ہمارا بھائی جو ہے جا رہا ہے کوئی ہماری فرنڈ آگ گیا آگئی تو اسے نظر جکالی ہے بہت اچھی نظر آج کے لیے مانا جاتا ہے ویسے تو ایک طرح سے صحیح ہے لیکن اچھی نظر جو ہم عدیس اور قرآن کی روح سے سمجھیں گے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز بہت اچھی آنے والی ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی ہیں آنکھ خدا کی بخشی ہوئے عظیم نعمت ہے جس سے ہم دن رات مبرکات کو دیکھتے ہیں اس نعمت کا حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم کائنات میں غورہ فکر کر کے اس کی مورفت حاصل کرے چنانچہ ارشاد ہے کہ سورہ ملک آیت تنبر تین اور چاہر اس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے اے دیکھنے والے تو خدا کی اس صفح میں کوئی خلل نہ دیکھے گا تو تو ایک بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہ کہیں تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھر بار بار نگاہ ڈال اور دیکھ دیکھ کہ آخر نگاہ آخر کار تیری نگاہ جو ہے زنین ہو کر درمندہ ہو کر تیری طرف نوٹ آئیے اور کوئی رخ نہ نظر آئے گا سورہ نام آیت نمبر نانے میں آیا ہے دیکھو ہر ایک طرف کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے میں صاحبان ایمان کے لئے نشانیاں ہیں پہلی آیت سورہ ملک کے آیت نمبر تین اور چار میں واضح الفات میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں نکال سکتے اور دوسری آیت میں پھل کا ذکر ہے کہ ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ پھل جب ایک درد پھل لاتا ہے تو پھر اس کے پکنے پاس صاحب ایمان کے لئے ایک نشانیاں ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلق کی طرف نظر کرنا اگر ہو تو مضمون نہیں ہے بلکہ اگر مقصود میں احتجاد ہو تو مطلوب مشہور ہے کہ مومن کی فراسس سے ڈرو کے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سبحان اللہ لہذا نظر کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کی بسارت سے بصیرت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ کافرو کے بارے میں کہا گیا سورہ عراق آیت نمبر ایک سو اٹھانے ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں ہیں اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جس ظاہر آنکھ کی ساتھ بصیرت نہ ہو وہ گویا اندھی ہے تلاوت قرآن مجید کے لئے آنکھوں کا استعمال جس کے لئے معصوم معصوم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرنا ایک بات کا سبب ہے کہ انسان کا نابینہ پن اور آشوبے چسم سے محفوظ رہے ورنہ جو لوگ کمانے میں اور کام میں لگیں ان کے لئے لگویت کی فرشت نہیں ہے تو قرآن کا ذکر بھی یہی ہے کہ قرآن اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا بہت سواب ملے گا اور قرآن دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن دیکھنے کا مطلب یہ سے دل میں ہوتا تو امید کرتے ہیں آپ کو میرے یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگا اگر کچھ بات آپ کو کمی سمجھ نہیں آرہی ہے تو آپ مجھے بلکل کھل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں آپ کا اپنا چینل ہے قرآن دیکھنے آپ کا اپنا چینل ہے ہر میسیج کا ریپلائیب کو ملے گا ہر کمنٹس کا ریپلائیب کو ملے گا دل کھول کے تعاون کریں دل کھول کے ساتھ باتیں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا چینل سمجھے ڈس لائک بھی کریں مجھے کوئش ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ